سلام علیکم دونوں ان لوگوں پھینٹنے کے بعد میں یہاں لے رہی ہیں وہ ایک کپ کے قریب دول جو کہ آپ چاہیں تو دودھ گھلا ہوا لے لیں یا پھر کچھا دودھ لے لیں اور اس کے ساتھ ہی توٹو 3 ٹیبل 3 ٹیبل سپون میں نے یہاں چینی لے لی آپ میٹھا کم یا زیادہ کر سکنے اپنے ڈیسٹ کے اکورڈن میں نے 3 ٹیبل سپونی اس کی اس کے ساتھ ہی میں نے بریٹ لے لی ہے اور اس کو کچھ شیف دے دی ہے جیسے کہ سرکل شیف دی ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی کوئی سٹیبل کا برطن ہے اس کو بھی بریٹ کے اندر رکھیں اور زور سے پریس کریں بریٹ کے اوپر رکھ کے زور سے پریس کریں تو یہ شیف بن جائے گی اب ساتھ ہی میں نے یہاں پر دو انڈے پھینٹ لیے تھے اس میں اپنے چینی رال رینگ اور چینی رالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے یاد رہی ہے کہ اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ چینی بیٹ جاتی ہے انڈے کے اندر ہی نیچے تو آپ اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں کہ یہ مکمل طور پر گھل جائے اس کے اندر اگر آپ شہد دی رہے ہیں تو شہد کو لے کر اچھے سے مکس کر لیں اب یہ چینی ڈیزول ہو گئی اس کے اندر اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں دون دون ڈالیں گے ایک کپ کے قریب آپ نے دون ڈالیں گے اب دون ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چینی نیچے بیٹھ ہی رہ جائے اور دون اچھے سے مکس نہ ہو وہ الگ ہو تو اسے اچھی طرح سے آپ مکس کریں گے قریباً تین سے چار منٹ آپ اسے اچھے سے مکس کریں یہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں گے یہ کس طرح سے مکس ہو کر دکھے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن چکا ہے آپ چاہیں تو اس میں اپنی ٹیسٹ کے قارنگ کر آپ پسند کرتے ہیں تو الائچی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے ڈیس آن کر کے لوہ فلیم پہ دوا رکھا ہے میڈیم فلیم پہ میڈیم تو لوہ فلیم پہ آپ انہیں پکھائیں گے دوا گرم ہوگا تو میں اس میں تیل ڈالوں گی اور تیل ڈالنے کے بعد اب میں یہ دکھا دیتیوں آپ کو یہ بریٹ کے پیسز ہیں ان کو میں نے یہاں پر اس میں ڈپ کرنا ہے یہ جو ہم نے آمی اسش بنا لیے اور پھر ہم تبوے پہ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں تبوے پہ میں نے دو سے تین چمچ تیل ڈالا اور اب اس میں میں ڈپ کر کے ڈالتی جاؤں گا دیکھیں میں نے اس میں ڈپ کیا بریٹ کو اور تبوے پر رکھ دیا ہے اس سکنے کے لئے اور میں آپ کو دکھاؤں گے جیسی یہ براؤن ہو جائیں گے دیکھیں یہ گولڈن براؤن سے ہو چکے ہیں لیکن ابھی ہم نے اتنا نہیں پکانا ہے اس سے تو بڑا سا اور براؤن کریں گے ہم یہ دیکھیں یہ کلر پرفیکٹ ہے جیسی آپ کو یہ کلر نظر آئے آپ نے اس کی دوسری سائٹ پلٹ دینی ہے اور اس کو دوسری طرف سے پکانا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے باقی کے پیسز کو بھی فرائے کر لیا آپ چاہیں تو یہ شیپ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں آپ بریٹ کو ایک دو پیسز میں کٹ کریں اور اسے ڈپ کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے اپنے اوپر ہیں کیونکہ یہ شیپ دینا ہے نہ دینا مگر شیپ سے بہت اچھا ہو جاتا ہے اب یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں فرائے ہو چکے ہیں دیکھیں کہ کتنے مزیدار سے لگ رہے ہیں بہت ہی مزیدار ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں بنتے ہیں اگر آپ نوک کریں تو اس میں صرف تین انگریڈینٹس یوز ہوئے ہیں جو مین انگریڈینٹس ہیں اور اس کے علاوہ تیل لیا ہے ہم نے فرن کو ترنے کے لئے ان کو گولڈن براؤن ہی کریں گے اور اگر آپ تیز آنچ پر پکائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فوراں ہی جل جاتے ہیں جیسے ہی آپ نے آنچ تیز کی پوری بریڈ جل جاتی ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس کو ٹرائے کریں اور اپنا فیل بیک ضرور دیں اللہ حافظ